ہے مجھے کہ پاکستان کے ایک سو اٹھان روپے بنیں تو اس کے مقابلے میں ایک ڈالر ہوتا ہے تو پاکستان کی ویلیو پاکستانی روپی کی ویلیو کم ہے کس کے کمپیریٹیو لی ڈالر کے کمپیریٹیو لی یعنی in comparison with ڈالر یا in exchange with ڈالر پاکستانی روپیز value is 158 روپی پر ڈالر اس کو کہتے ہیں exchange rate یعنی value of your rupee whenever it comes to exchange rate it means a value of your rupee آپ کے روپی کی کیا آپ کا روپیہ in exchange of ڈالر what is the value فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے کسی وقت میں کسی وقت میں آپ نے کچھ ڈالرز آپ کے پاس جو موجود تھے وہ ہیں فرض کریں اتنے یہ ہیں آپ کے پاس ڈالرز کتنی ہیں پچاس ڈالرز فرض کریں اس کے مقابلے میں جو روپیہ ہے وہ ہے سو روپیہ آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس کتنی ہیں سو روپیہ اب ہم مجھے بتائیں کہ ایک ڈالر کے کتنے روپیہ ملیں گے دو روپیہ ملیں گے پاکستانی روپیہ کی ویلیو کتنی ہے ٹو روپیز پر ڈالر ٹھیک ہے کسی وقت میں لوگ ہو سکتا ہے فپٹیز میں ہو فورٹیز میں ہو اب ہم نے ڈالر تو ہم نے روپی تو چھاپتے گئے ہیں آپ کے مشینیں سٹیٹ بینک کے اندر لگی ہوئی ہیں اور بہت ساری بہت سارا پیپر پڑا ہوئے اب آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرزو کرنے ہیں پورے کیونکہ بجٹ موہ نہیں لگا رہا تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ اپنا روپیہ چھاپتے ہو آپ چھاپی جاتے ہو چھاپی جاتے ہو چھاپی جاتے ہو اور آپ کے پاس روپیہ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ فرض کریں روپیہ آپ کے ایک دو سالوں میں دو سو روپیہ ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں یا ہزار روپیہ ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ڈالرز تقریباً اتنے کے اتنے ہی رہتی ہیں اب کتنے روپے کا ایک ڈالر ہوگا ایکسچینج میں تو یہ مجھے بتائے گا کتنے روپے کا ایک ڈالر ہوگا اب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی اور روپیا اس کے ایکسچینج میں اس کی ویلیو گرتی جا رہی ہے کیونکہ اب زیادہ روپے ہوں گے ایک ڈالر کے مقابل میں اس کو کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ تو ایکسچینج ریٹ ہمیشہ فری فلوٹ میں اگر مارکٹ میں دیکھا جائے تو فری فلوٹ ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات حکومتیں جان بوجھ کے اپنی کرنسی کی ویلیو کو فکس کر دیتی ہیں جسے چائنہ نے کی ہوئی ہے حالانکہ چائنہ اگر اپنی کرنسی یوان کو انٹرنیشنل مارکٹ میں چھوڑے فری فلوٹ کرنے دے اس کو تو پھر وہ ڈالر کے مقابلے میں بڑا پاپفل ہو جائے گا یوان ڈالر کے مقابلے میں پاپفل ہو جائے گا کیونکہ چائنہ کے پاس ڈھیڑ سارے ڈالر ہیں فورن ایکسچینج ریزرز میں اور اگر یوان کو چھوڑا جائے تو وہ پاپفل ہو جائے گا لیکن چائنہ نے جان بوجھ کے اس کو ڈی ویلیو رکھا ہے تاکہ ہماری چائنہ کی پروڈکٹ سستی بکیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اور ٹریڈ میں چائنہ کو فائدہ ہو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں جنرل مشرف کے دور میں ہم نے روپیہ زبردستی پکڑ کے اس کی ویلیو کو فکس رکھا تھا جو آرٹیفیشل قسم کی ویلیو تھی یعنی کہ ہم نے اس کی ویلیو کو ڈالر کے مقابلے میں فکس کیا تھا بہتر حالت میں رکھا تھا جس سے انفلیشن نہیں آئی تھی لیکن جیسے ہی حکومت بدلتی پی 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 انہوں نے اس کو فری چھوڑا تو ایکسچینج ریٹ میں ڈالر ہمارے پاپا تھوڑے تھے پیسے دھیر سارے تھے جس کے مقابل میں ہماری پیسے کی ویلیو گرتی گئی نوازشنیب کے دور میں بھی ایسے تھا کہ زبردست ہی ہم نے جو ڈالر کی قیمت ہے وہ روپیہ کے مقابلے میں فکس کی ہوئی روپیہ کو فکس کیا ہوا تھا ڈالر کے مقابلے میں تو جیسے ہی پی ٹی آئی کے حکومت آئی انہوں نے اس کو چھوڑا مارکٹ میں فری فلوٹ کیا اور روپیہ کی قیمت کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ ویلیو تو ایکسچینج ریٹ ہمیشہ ہم کس طریقے سے پتہ کرتے ہیں اگر روپیہ کو فری چھوڑے مارکٹ میں تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے پاکستان کی سٹیٹ پینک کی مشینوں نے کتنے پیسے چھاپے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ پیسے چھاپی جا رہے ہیں حالانکہ منی کو اس طریقے سے پرنٹ ٹینک کیا جا سکتا منی کو جب تک آپ کے پاس اس کی ویلیو کے برابر سونا چاندی یا ایسی کوئی پرادکٹ نہیں ہے آپ منی نہیں چھاپ سکتے ہو یہ پھر جو پیسہ آپ چھاپ رہے ہو وہ تو کہا گیا چھاپی جاؤ اور پھر چھاپی جاؤ گے تو اس کی ویلیو بڑی تیزی سے گرنی شروع ہو جائے گی وہ ردی کا ٹکڑی بن جائے گی اور پھر وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی ویلیو اس کا تریڈٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے نہیں چھاپ سکتے ہو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی تو ہمارا ایکسچینج ریٹ اس وقت یہ ہے جب بھی آئی ایم ایف آتی ہے کسی بھی ملک میں جیسے پاکستان میں آئی ایم ایف کے کافی پروگرامز آ چکے ہیں ایف آتے ایک اور جو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ایم ایف سٹرکچل چینجز دیکھے آتی ہے اس میں ایک شرط یہ بھی لگاتی ہے کہ آپ اپنے روپے کو فری چھوڑو مارکٹ میں ڈالر کے مقابلہ کرنے کے لیے اور آپ کا روپیا ڈالر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈالر دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے انٹرنیشنل ڈیزرف کرنسی ہے اور ہر دنیا کا ملک اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ مارکٹ میں آئے تو میں اس کو اپنے پاس رکھوں ٹریڈ کرنے کے لیے تو وہ بڑی تگڑی ہے تو اس کے مقابلے پاکستانی روپیا یا کوئی اور روپیا اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نہیں چھاپا ہے آپ نے ایسے نہیں چھاپا ہے کہ آپ کے پاس اس کی ویلیو کے برابر سونا یا چاندی نہ ہو یا پروڈکٹس نہ ہو ایسی اس کی ویلیو ہو تو پھر وہ ردی کی ٹوکڑی بن جاتا ہے اس سے ایکسچینج ریٹ کے مطابق